جانا چاہوں گا کہ زرداری صاحب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی نمائنگی کرتے ہیں صدر مملکت ہیں ان کی پارٹی کا ایک سٹیک ہے خود وہ بلوچ ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ اس قسم کے سیاہ کاموں کو آگے لے کے چلیں جو جنرل پریز مشرف کے دور کی یاد نہ صرف تازہ کرے بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائے وائی وڈ ہی وانٹو بی اسوسییڈ بی اسمتنگ ایس بیڈ ایس مشرف ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوائش ہے ان کی ذاتی کوائش کی ملک کی طرح معلومات نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی ان سے کوئی ذاتی تعلق یا نہیں رہا ہے کہ میں ان کے دل کی بات سمجھ سکوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ وہ اس وجہ سے ان کی کوائش ہوگی کہ وہ اپنے عوضے کو برقرار رکھیں وہ خود میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مشرف سے بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی وہ ایک لوبی ہے اسٹیلیشمنٹ کہیں یا آپ اس کو بیروک کرٹس کہیں یا آپ آم فورسز کہیں وہ ایک لوبی ہے جو کہ پورے ملک کو چلا رہی ہے جس میں اکثریت نائنٹی پائی پرسنٹ پنجاب ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ حل ہو مطلب حل شروع دن سے ہی پچاس آکھ سالوں سے ہی کیونکہ ان کا سب کچھ وہی لے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے سب وسائل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وسائل ان کے حوالے ہوں کیونکہ وہ تو اوپر ان کے پیٹ کا معاملہ ہے تو وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے اگر کوئی ذرداری صاحب چاہیں بھی میرے شہر میں وہ اپنے میور سے خود ہل جائیں گے لیکن ان کا یہ کوئی ذرداری صاحب کبھی پورا نہیں ہوگا تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ انیشیٹ اپ چل رہا ہے اس سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے اور یہ محض کھوکلے نعرے خالقلی باتیں ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے نہیں بلکل میں کوئی امید نہیں رکھتا ہوں اس سسٹم سے کہ یہ کوئی مسئلہ حل کر سکے گا اگر یہ چاہیں بھی میں یہی بھی کہنا ہوں اگر یہ چاہیں بھی یہ حل نہیں کر سکتے جب تک وہ سوچ تبدیل نہ ہو جو کہ پچھلے ساکھ سالوں سے ہم بلوچوں کے لیے بنایا گیا ہے اس سوچ کی تبدیلی کو بزرہ بات کریں پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں میں ہم نے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں ایک تبدیلی آزاد عدلیہ کے صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے دوسری بڑی تبدیلی میڈیا کے زمرے میں ہمارے سامنے آئی ہے میڈیا کے اندر خامیہ اپنی ہوں گی لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست کتابی ہے یا کسی خاص نکتہ نظر کی وہ وضاحت کرتا ہے آزاد عدلیہ میڈیا اور سبل سوسائیٹی جو چاہتی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہیں یہ تین چار بڑے بڑے فیکٹرز کہ شاید یہ سوچ تبدیل ہو جائے کچھ امید نہیں بندی آپ کے ابھی تک کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے بلوچستان کے حوالے سے سوچ میں دیکھیں جہاں تک سوال ہے ہائلائٹ کرنے کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا نیشن جو ہے پنجاب وہ چاہتا ہے بہت سے لوگ مو سکتا ہے چاہتے ہیں لیکن جو کہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ابھی آپ کی بس میں تو بات نہیں ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں گے وہ ہی ہوگا یا کوئی اور پنجابی کوئی جو کچھ چاہے گا یا وہ ہی ہوگا لیکن جو کہ اصل پاور ہیں مین پاور ہیں وہ نہیں چاہتے اور وہ کبھی چاہیں گے بھی نہیں میں یہی سمجھتا ہوں آپ پچھلے ہر دور میں آپ دیکھیں بہت سے طریقے ہم نے استعمال کیے بات کی بیٹھے سب سے بات بھی کرتے تھے اس وقت سب سے بیٹھے مذاکرات کیے بات کیے تو کیوں نہیں ہوا اور ابھی آپ لوگ ڈونتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو آؤ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا جو شخص آپ سے بات کر رہا تھا آپ نے پھر کیوں نہیں کیا اس وقت وہی ریلیبل شخص تھا پولٹیکل آدمی تھا میں سمجھتا ہوں ایک ریلیبل لیڈر تھا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا یہ تو وہ ہے نا کہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے بیٹھے ہیں چاہے کے کب پیئے اور ایسے کہہ کے لگائیں چلے گئے یہ مذاکرہ تو نہیں ہوئی نا یہ کوئی نیکنیتی تو نہیں ہے وہ کوشش کبھی کسی نے کسی دور میں کی نہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی پنجاب کا یا اس لوبی کا جن کے جو مین پاور ہے فیصلہ کرنے کے ان کے سوچ میں کوئی تبدیلی آئے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی بہت لیٹ ہو گیا بہت دیر ہو گئی اب شاید بلوچ کا جو منٹیلیٹی ہے اب شاید وہ تبدیل نہ ہو برامدہ افسر برامدہ افسر بات ہی ہے کہ نواب صاحب جو تھے وہ خود تمام انسانی تاریخ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے ان کا ایک تاریخ تاریخی نالج تھا خود تاریخ انہیں بنائی بھی اور اس کے وٹنس بھی رہے اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ سیاست جو ہے this is the art of the possible یقیناً جب آپ ایک ایکسٹریم سٹرگل کر بھی رہے ہوتے ہیں آپ کی خیال میں آپ کی مضاہمت کی آپ کی سٹرگل کا گول بڑا نوبل ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں گا لیکن آپ کی رائے ہے لیکن یہ کہنا کہ تمام باقی دروازے بند ہو گئے ہیں that politics has become the art of the impossible میرے خیال میں درست نہیں ہے کسی سیاسی لیڈر کے موہ سے ناممکنات کی بات ذرا اچھی نہیں لگتی میرے خیال میں بند دروازوں کی بات ہمیں شاید نہیں کرنی چاہیے impossible ہے ہر چیز possible ہے لیکن اس کے جو شرائط ہیں وہ پہلے کچھ اور تھے ابھی کچھ اور ہوں گے اسی لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ پہلے جو بلوچ مانگ رہے تھے وہ آپ نے نہیں دیا اور اب جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے تو ابھی آپ اگر جو کچھ دینا چاہ رہے ہیں جو وہ پہلے مانگ رہے تھے آپ نے جو کچھ اس پچاس سالوں میں آپ لوگوں نے بلوچ قوم کے ساتھ جو کچھ کیا اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجبور ہوئے ہیں کہ اس حد تک آنے کے لیے تو ابھی شاید وہ اس سے دو قدم آگے نکل چکے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں آ سکتے اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اتنا بیوکوش نہیں ہے کہ اس وقت اس سسٹم پر بروسہ کرے کہ یہ سسٹم ابھی ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی میرے خیال میں آپ سے یہ بات تھی تھی کہ اگر آج کوئی ذرداری صاحب آئیں اور کہیں کہ اوکے یہ سب چیزیں بلوچ قوم کی ہیں اور سب بلوچ قوم کے حوالے ہیں باقی سب چیز تو اسی طرح ہے کل کو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی نواشریف آئے گا اور وہ کیا کرے گا اگر ہم بناے تو اس طرح کا نہیں ہے کہ اس پر کوئی بروسہ کر سکے اور ہم بلوچ تو خاص کر پچھلے ساٹھ سالوں سے جیلوں میں ہیں کیدو بند میں ہیں ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے خاص کر ابھی بروستان کا پولٹیکل اور آپ جو کہ وہاں کا ایڈنسٹریشن ہے چیف منسٹر ہے گونر ہے وہ بھی بچارے بے بس ہیں تو کون بھی بے بکوف ہے وہ اس سسٹم پر یقین کرے گا کہ اس سسٹم کے صدقے تھو ہم اپنے حق اور حقوق حاصل کر سکیں گے وہ جو ان کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے اور اپنا جو ایک ہے وہ اس میں بھی تھوڑی بہت تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس کو بھی وہ ہٹا کے باہر پھینکتے ہیں ہم تو اس لائک بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی مجورٹی ہو اس ملک میں ہم تو منورٹی میں ہیں تو اگر ہم اگر فرض بھی کر لیں ہم جا کے مرکز تک پہنچ جاتے ہیں اور کوئی ہمارا بلو چیف کوئی پرائم منسٹر وہ بھی جاتا ہے تو ہمیں پھر بھی کوئی یقین نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اگر خود دوتہائی اکثریت سے آئے ان کا کیا حشر ہوا وہ تو صرف اپنے مقصد کے لیے یہ تو ان کا پورے ذنری کا مسئلہ ہے وہ اس کو کہاں چھوڑیں گے کہ کوئی پہلے اس سب تک پہنچے اور پہنچے گا بھی اور پھر اپنا مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگا چیف منسٹر بلو چتان خود کہہ چکے ہیں ان کے تو خود اپنے بیانات میں تضاد ہیں اب میں سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں فوجی آپریشن کے خلاف ہوں کوئی ہیرلڈ میں ان کا آیا تھا کہ میری مرضی ہو تو بلو چتان میں پورے سیکیورٹی فورسز کو سب کو نکال دوں میرا بس نہیں چلتا اور کبھی بیان دیتے ہیں برامضاق صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی ایک انٹیویو میں یہ سوال کیا تھا میں دوبارہ دوہر آ رہا ہوں کچھ ذکر آپ نے خود ہی چھیڑ دیا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صوبے کے اندر کسی بھی قسم کی جو قیادت ہوتی ہے اس کی جڑیں کسٹیچوئنسی کے اندر ہوتی ہیں آپ اس کے تضادات سکھتا نظر وہ اپنی کسٹیچوئنسی کے انٹرسٹ کی نمائندگی کرتی ہے یعنی جو سیاستدان ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے محلے میں میرے قبیلے میں میری گلی کے اندر لوگ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں پنجاب میں ہم نے یہ روایت دیکھی ہے صوبہ سرد کے اندر روایت دیکھی ہے انٹیری سندھ کے اندر روایت دیکھی ہے سندھ کے ساتھ اربن ایریاز جو ہیں کراچی ہو گئے ہیدر آباد ہو گئی ہم نے روایت دیکھی ہے بلوچستان کے اندر جو اس وقت قیادت بیٹھی ہے آپ کے خیال میں وہ تمام کے تمام کیا وہ بکاؤو مال ہیں کیا ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے کسٹیچوینسی نہیں ہے انہیں الیکشن جیتے نہیں ہیں اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی جاتی کہ بلوچستان کے اپنی قیادت کا کردار کیا ہے ان کا اپنا سٹینس کیا ہے آپ کے خیال میں ایرئی بڑی اس فور سیل ان بلوچستان دی میں بالکل یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے متفق ہوں لیکن جو کہ اس کچھ ہے اس طرح کے جو خاص انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں کے ذریعے اور انہیں کے تھوڑی یہ آئے ہیں ان عوضوں پر کچھ اس طرح کے ہیں وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کے بس میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اگر ایک آدھ دو تین چار ہوں گے وہ کیا کر سکیں گے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے لیکن سندھ کے اندر میں دوبارہ بھی سال دوں کہ اس بات سے قطع نظر کی سپورٹ بیس کتنی ہے ایک تحریک چلی ان کے جو نمائندگان ہیں وہ سڑکوں پر آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو سرائی کی صوبے کی بات بھی چل نکلی ہے سرائی کی بیلٹ سے پڑی